چلی ہے رسن کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے یہ جنرل ڈائر اور جنرل یایہ خان کی باتیں ہو رہی ہیں یا اشارہ کسی اور طرف ایمکی ایم کے لوگ کنٹرول میں نہیں ہیں اپنی لیڈرشپ کے وہی بہانہ وہی الزام صرف چہرے بدل گئے ہیں خودکشیوں کا موسم آیا ہوا ہے اور پاکستان کے لیے ایک بری خبر بنگلہ دیش کیا چیز جانے والی ہے پاکستان سے ایک اور اہم نقطہ اور پھر ہم اس کو مقدر کا ہم اس کو مقدر کا لکھا کیسے سمجھ لیں ہم اس کو مقدر کا لکھا کیسے سمجھ لیں ہم جان پہ کھیلے تھے ہم جان پہ کھیلے تھے ہمیں ہار کا دکھ ہے اپنے پرگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے ہمیشہ کی طرح درخواست گزار ہوں آپ سے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن فوری طور پر دبا دیجئے آئیے اہم نکات اور اہم سلسلوں کا آغاز کرتے ہیں آج کی بڑی بڑی خبریں اور کچھ آج تاریخی حوالے سے کچھ بڑے اہم پہلوں پر مجھے گفتگو کرنی ہے آج کیا ایسی باتیں کہی گئی ہیں اور آج کا پورا مقصد کیا ہے اس پر بات کروں گا لیکن میں اس سے پہلے کے ان اہم نکات پر گفتگو کروں ایک دلسوز کہانی مجھے بتانی ہے پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات تو ہوئی رہیں لیکن پاکستان میں ایک اور عجب طرح کی دہشتگردی بھی شروع ہو چکی ہے اور وہ دہشتگردی پاکستان کا معاشرہ پیدا کرتا جا رہا ہے کراچی جیسا شہر کہ جسے روشنیوں کا شہر کا جاتا ہے وہ شہر کے جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہاں کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا ہے یہ وہ شہر کے جس نے ہر غریب کی مدد کی ہے اسی شہر کے حوالے سے آج میں آپ کو کچھ ایسے چوکا دینے والا انکشاف کرنے والا ہوں کہ آپ یقینی طور پر سوچیں گے کہ آخر اس سماج کے اندر ہو کیا رہا ہے سب سے پہلی اور اہم خبر میں آپ کو جو دینے والا ہوں آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں جب یہ پرگرام ریکارڈ ہو رہا ہے تین دسمبر سال ہے دو ہزار چوبیس کا اور دو دسمبر کا دن اس شہر کے لیے ایک اور بڑی خبر لے کر آیا ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ یہاں پر صرف اور صرف دو دسمبر کے اندر ایک دن کے اندر بارہ لوگوں نے خودکشی کی کوشش کیے جس میں سے تین لوگ اپنی جان سے چلے گئے ہیں ہر تنگیز بات اور ہر تنگیز انصر اس میں کیا شامل ہے اس میں دو لڑکیاں شامل ہیں کہ جو اپنی جان سے گئی ہے اور ایک لڑکا شامل ہے جو اورنگی ٹاؤن دس نمبر بسم اللہ کالونی سولہ سالہ ہرہ امران خود کو پھندہ دے کر اس نے اپنی جان لے لی ایک خودکشی کی کوشش نہیں بلکہ خودکشی اس نے کر لی پھر یہی دو دسمبر کا دن بکرا پیڑی کراچی کا علاقہ بکرا پیڑی اور چودہ سالہ مانور نے خودکشی کر لی آپ سوچ رہے ہوں گے میں اس پر بات کیوں کر رہا ہوں لیکن بہت زیادہ ضروری ہے پھر آئیے سادی ٹاؤن بلک پانچ تیس سالہ علی زاہد نے خودکشی کر لی اب ان تینوں کی خودکشی کو ذرا سا دیکھئے تو آپ کو سمجھ آئے کہ ہمارا معاشرہ جا کہاں سے رہا ہے ایک طرف سولہ سال کی صرف ہرہ ہے پھر چودہ سالہ کی مانور ہے اور پھر تیس سال کا علی زاہد ہے اگر آپ صرف سرکاری آداد و شمار دیکھئے تو صرف ایک دن کے اندر صرف ایک دن کے اندر جو لوگ صرف ایک ہسپیٹل کے اندر آئیں جنہوں نے خودکشی کی کوشش کیے ان کی تعداد بارہ ہے اب یہ کترے ہسپیٹلز کے اندر ڈیٹا گیا ہو جنہوں نے خودکشی کی کوشش کی ہو وہ الہیدہ ہے لیکن یہ بارہ لوگ تو لسٹ میں شامل ہیں جو سرکاری ڈیٹا ہے اس میں شامل ہیں تین لوگ کی جان اسی وقت چلی گئی اب آئیے ذرا وجوہات کو ڈھوننا شروع کرتے ہیں سولہ سالہ حرا چودہ سالہ مانور کہا جا رہا ہے گھر میں کوئی نوگ جھوک ہوئی اس پر انہوں نے خودکشی کر لی وجوہات یہی بتائی جاتی ہے تیس سالہ علی زہد کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بے روزگار تھا کراچی شہر کے جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہر غریب کی پروریش کرتا ہے وہاں پر بے روزگاری کی تعداد میں بے تہاشا اضافہ ہوتا جا رہا ہے مہنگائی حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے لوگ مجبور ہو رہے ہیں خودکشی پر سماجی روئیے اسی غربت کی وجہ سے اس حد تک ایک دوسرے کے لیے ادم برداشت کا رجحان پیدا کرتے جا رہے ہیں کہ یہاں پر خودکشی کی کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اب یہ ادم برداشت کس وجہ سے اور کس لیے ہے اس کی وجوہات کو اس کے اسباب کو اس کے اثرات کو اگر آپ ڈھوننے جائیے تو آپ کے سامنے ایک بہت بڑی کہانی آ جائے گی میں اس موضوع کو صرف اس لیے زیر بحث لانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ معاشرہ جس تیزی کے ساتھ تنزلی کی طرف بڑھ رہا ہے یہ معاشرہ جس تیزی کے ساتھ معاشی ادم استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے وہاں پر ان کو دیکھنے والا سننے والا سمجھنے والا اور سوچنے والا کوئی نہیں ہے کہ آخر اتنے زیادہ واقعات میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے صرف کل کراچی شہر کے اندر پانچ افراد ٹرافک حادثات میں جہاباک ہو گئے کل تعداد آپ ملائیے تو آٹھ افراد پھر اس کے بعد کراچی کے مختلف علاقوں سے دو علاقوں سے انسانی آزا ملے ہیں یہ سب کچھ دو دسمبر کے دن ہوا ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی اس پر عمل درامت کرنے والا نہیں اس پوری دنیا میں جہاں پر پر ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں اگر اتنی خودکشیوں کا روجان آ جائے تو فوری طور پر حکومت آگے بڑھتی ہے اور نہ صرف ان کے مسائل کو حل کرتی ہے بلکہ نفسیاتی طور پر سماجی طور پر معاشی طور پر اس بات کو ڈھوننے کی کوشش کرتی ہے کہ آخر یہ وجوہات کیا ہیں لیکن بہرحال ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ اتنا حساس تصور ہی نہیں کیا جاتا اور یہاں کی حکومت ہے اس طرح کی ہے ہی نہیں کہ انہیں عوام کے دکھ درد اور اس کی فکر بھی ہو کہ آخر یہ واقعات میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے یہ ہے آج کی پہلی اور دردناک کہانی دوسری طرف چلتے ہیں عمران خان کا راستہ ایک بار پھر ہموار ہوا ہے باتچیت کا اپنے لوگوں سے اپنی بہن سے اپنے وقلہ سے اپنے صحافیوں سے اور ان صحافیوں سے کہ جو ان کی خبر بہار پہنچاتے ہیں اس بہن سے کہ جن کے ذریعے وہ پیغام دیتے ہیں ان اپنے پولٹیکل مشیران اور اپنی جماعت کے ان رہنماؤں سے کہ جو بعد میں ان کے ساتھ احکامات لے کر اپنی جماعت کو اس طرف لے کر جاتے ہیں اور پھر آج بہت دنوں کے بعد امراند خان کا ٹوٹر اکاؤنٹ بھی بولنا شروع ہو گیا ہے مگر جو تین خبریں اس میں سے نکل رہی ہیں وہ انتہائی خطرے کی گھنٹیاں ہیں آئیے پہلی بات دو بند اشارے کیے گئے پہلی بات ان کی طرف سے جو ان کا جو پیغام جاری کیا گیا خاص طور پر ٹوٹر میں اس میں یہ بات مثال دی گئی کہ جناب جنرل ڈائر کی طرح جھنا والا پارک میں جس طرح کی فائرنگ کی گئی تھی اس طرح کا واقعہ یہاں پر ڈی چاک پر دورایا گیا ہے اور پھر یہ کہا گیا کہ جنرل یایہ کی کو تازہ کیا جا رہا ہے جنرل یایہ کے نقش قدم پر چلا جا رہا ہے ان دو کی وجوہات کیا ہے یہ کیا ان دونوں کی تشبیحات انہوں نے موجودہ حکمران اور موجودہ اسٹابلشمنٹ کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کی ہیں کہ جس میں وہ جنرل ڈائر اور جنرل یایہ خاند کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اگر ظلم و ستم کی اگر بات کی جائے اگر ایک بہت بڑے ماشاءاللہ ایڈمیسٹریٹر کے طور پر بات کی جائے تو وہ تو ایوب خان تھے وہ تو ایوب خان نے اس نہش تک مہنچایا تھا یایہ خان ہو گئے شراب کی نشے میں ان کی کہانیاں مشہور ہوں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مین واقعات تھے وہ تو جنرل ایوب خان کے تھے تو انہوں نے جنرل ایوب خان اور جنرل زیاہو لحق کے بارے میں کیوں ذکر نہیں کیا کہ انہوں نے کہاں کہاں واقعات رونما کی ہیں یا انہوں نے کون کون سے آزاب یہاں پر ڈھائیں آزادی اظہار کے لیے انہوں نے کون کون سی پابندیاں لگائیں شاید اس کی ایک وجہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ جنرل ایوب خان کا پوتا عمر ایوب اس کے ساتھ شاہ پارٹی کے اندر شامل ہے ان کا پارلیمانی لیڈر ہے چند ماہ پہلے تک انہوں نے اس لیے جنرل یایہ خان کی تشبیح اس لیے دیر کیونکہ پاکستان نے ایک حساس ترین موضوع سمجھا جانے والا بنگلہ دیش کا ہے یایہ خان کا نام جب آتا ہے تب انیس سو اکتر کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے در حقیقت انیس سو اکتر کی یاد کو تازہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کردار کے ذریعے اور اس کے نام کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو وہی سلسلہ ہوگا در حقیقت انہوں نے اس سے تشبیح خاص طور پر اسی لیے دیے اور جنرل والا پارک اس لیے زیادہ مشہور ہے کیونکہ پنجاب اور اس کی سیاست نے اس کا ایک بہت بڑا اور گہرہ اثر ہے کہ کس طریقے تھے جنرل ڈائر نے اس وقت احکامات دیئے تھے یہ دو تشبیحات استعمال کر کر انہوں نے پاکستان کی سابلشمنٹ پر براہ راست ایک بار پھر تنقید کی ہے لیکن ایک سوال سوچنے کا ہے دو بڑے اہم نقات ہیں اور دو بڑی اہم مضوات اور دو بڑی اہم دیس ہیں پہلی بات یہ کہ انہوں نے اس بار یہ عرص تو نہیں البتہ وہ تو حکم ہی دیتے ہیں انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ جو کچھ بھی ڈی چوک پہ ہوا ہے اس میں شہباز شریف اور ان کے ساتھ ساتھ محسن نقوی پر بھی مقدمہ درش کروایا جائے ان کے خلاف ایف آئی آر درش کروای جائے آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر آباد میں جب عمران خان پر فائرنگ ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے پاکستان کے خوفیہ اداروں کے سربراہن کا براہ راست نام لیتے ہوئے اس وقت اگر انہوں نے رانہ سناؤلہ کا نام ایف آئی آر میں درش کرنے کا کہا تھا اس وقت انہوں نے شہباز شریف کا نام ایف آئی آر میں درش کرنے کا کہا تھا تو ساتھ ساتھ اس وقت جو آئیس آئی کے سربراہ تھے وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ان کا نام بھی اس ایف آئی آر میں درش کیا جائے کیونکہ وہ برہ راست اس پر حملے کا الزام لگا رہے تھے اب یہاں پر بھی صورتحال کچھ ایسی ہے ان دونوں تشبیحات کا مقصد کیا ہے اس مقصد کا یہ ہے کہ اس وقت جو توقعات جو باتیں جو دعوے جو وعدیں جو لوگوں کو تسلیہ دی جارہی تھی کہ جناب عمران خان کی کوئی ڈیل ہو چکی عمران خان کے معاملات تے ہو چکے ہیں ان بیانات کی روشنی میں یہ بات واضح طور پر آپ اکس کر سکتے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی اور جب میں کہہ رہا ہوں کوئی ڈیل نہیں ہو رہی تو کیا ہوگا دونوں کے درمیان حالات کشیدہ ہوں اب حالات کی کشیدگی کا انحصار دو طرح پر ہے دو طرح پر ہے ایک پہلا یہ کہ کیا کوئی بہت بڑا پھر ایک بار لونگ مارچ ہوگا جس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے تو میں نے آپ سے یہ ذکر کیا واضح طور پر علی امین گنڈا پور نے بھی ابھی پچھلے دنوں ایک بہت بڑے جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہیے کہ ابھی فی الحال کوئی ایسا پرگرام نہیں اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا دسمبر کی سردیاں ہیں پھر جنوری کی سردیاں ہیں فروری کے اختتام پر حمزان نبارک کا آغاز ہے تو اب جو بھی ہوگا وہ اپریل میں دھنے کی طرف ہوگا اور اس کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جناب والا اس وقت ان کے ہزاروں کارکنان گرفتار ہیں ایف آئی آروں کی زد میں ہیں ایسے میں دوبارہ سے اس وقت ان سردیوں کے اندر ان دونوں وجوہات کو لیتے ہوئے موبیلائز کرنا ممکن نہیں ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا تو موجودہ حکومت کے لیے یہ دو باتیں پہلی بات یہ ہو گئی کہ کوئی اس طرح کا ہوگا اور اس کی دو وجوہات میں نے آپ کو بتا دی دوسری بات کیا ہے دوسرا نکتہ اس سے زیادہ اہم ہے اس وقت موجودہ حکومت پاکستان کے سابلشمنٹ اور پاکستان کے مقتدرہ قوتوں کے لیے ایک جو چیز سب سے زیادہ خطاناک بنی ہوئی ہے وہ اس وقت کیا جانے والا پروپگنڈا ہے یعنی کہ پروپگنڈا آپ اس کو منفی لے لیجئے مضبط لے لیجئے اچھا لیجئے برا لیجئے دوسرے لفظوں میں بیانیاں تحریک انصاف کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے جو تحریک انصاف کے سپورٹرز کی ایک بڑی طاقت تصور کی جاتی ہے وہ بیانیے کی تشکیل ہے وہ بیانیاں بنا دیتے ہیں وہ کہہ دیں پانچ سو لوگ مرے اس صورتحال میں موجودہ حکومت اور اسٹابلشمنٹ کے لیے باہر کے میڈیا کو اور باہر کے لوگوں کو جواب دینا ایک بہت مشکل ہو جاتا ہے اندر کی بات تو آپ رہنے ہی دیجئے اب مجھے آج پاکستان کے بڑے معروف صحافی ہیں انصار اباسی صاحب ان کی یہ خبر کو جنگ نے سوپر لیٹ کی جگہ دی آپ کو دکھا سکتا ہوں دیکھ سکتا ہوں یہ سوپر لیٹ کی میں بات کر انہوں نے کہا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے جس کو پاکستان کی اس وقت وزیر عاظم اور مقتدرہ قوت دہشت یعنی ڈیجیٹل دہشتگردی قرار دیتی ہے یہ پاکستان میں جو تحریک انصاف کی قیادت موجود ہے اس کے کنٹرول میں نہیں ہے یہ خبر دیکھی آپ مجھے ایک دم سے خیال گونج پڑا خیال آیا جب کراچی میں دہشتگردی کے بہت سارے واقعات ہوتے تھے کراچی خونمخان ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ جناب یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو ایمکی ایم کی قیادت کی بات بھی نہیں سنتے یہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے یہ ہمیشہ کہا جاتا تھا اچھا کہا جاتا تھا یہ ہمارے وہ ایک اس وقت پی ایس پی میں ہیں ایمکی ایم میں ہیں کیا نام ہے ان کا شانی ہاں پی ایس پی میں ہیں ایمکی ایم میں مصطفیٰ کمال صاحب اچھا پتہ نہیں چلتا نا کہ وہ کب کی ایس پی والے رویے میں ہوں گے کب ایمکی ایم والے رویے میں ہوں گے پتہ ہی نہیں چلتا تو خیر کب ان کا موڑ گیا ہو تو یا ان کے اوروں کا موڑ گیا ہو تو خیر وہ کہتے تھے نا کہ جناب یہاں پر بائیس بائیس لاشیں پڑھتی اور مجھے اپنی جان کا خطرہ تھا اس وقت کوئی اگر بغاوت کا سوچ تھا تو اس کی جام چلی جاتی ایسا ہی ہوتا تھا یہ جملہ ذہن میں رکھی گا اور آج تھیری کے انصاف کر رہے ہیں نما اس خبر کی روشنی میں جو آپ کو دکھا رہا ہوں وہی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو ہمارے خلاف کیمپین شروع ہو جاتی ہے وہی والا انصر یہاں پر بھی حاوی ہو رہا ہے کہ جناب یہ جو میں جو اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں اگلی پوائنٹ پر آنگا یہ جو اب یہ بیانیاں بنایا جا رہا ہے کہ جناب ہم یہاں کوئی بھی بات کرتے ہیں وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں وہ ایسا بیانیاں گڑ دیتے ہیں کہ پھر ایسا ہوتا ہے مجھے بتائیے امران ریاستان تو خبر پختنخواہ کے اندر موجود ہے صدیق جان اسلام آباد کے اندر موجود ہے تو وہ تو آپ کے پاس ہے نا آپ کے پاس سیف آوسلز کے اندر موجود ہے تو وہ کیوں ایسا بیانیاں گڑ دیتے ہیں خیر یہ ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں میں جو نکتہ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں اشارہ سمجھئے گا تو کیا بلکل جس طریقے سے اچھا اب آئیے تو کیا خان صاحب اس کی مضمت کرتے ہیں خان صاحب کہتے ہیں نہیں 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 ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے میں صرف پاکستان والوں کو دیکھوں گا ایسا نہیں کہا انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا یہ لوگ جا جا کر ان کو بتاتے رہے لیکن انہوں نے نہیں کہا کیوں کیونکہ اسی کا تو در اور خوف ہے جس کے ذریعے انہوں نے یہاں کی قیدت اور سب کو کنٹرول کیا ہوا ہے اگر یہ در اور خوف ہر دیا ہے گا تو یہ قیدت کیسے رہے گی ایک نفسیات کا مل ہے نا صحیح تو بلکل اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جناب اب وہی الیمنٹ آپ کو اگر دیکھئے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے انکیوم پاکستان اور انکیوم لندن کو الگ کر دیا گیا جن سے بعد میں در تھا وہ سب بھی ادھر ہی آگئے پاکستان میں تو کیا ایسا کوئی تشکیل فارمولا بنے گا کیا خان کو چھوڑ دیا جائے گا خان کو کہے گا تم امریکہ والوں کے ساتھ لندن والوں کے ساتھ رہو اب ہم پاکستان کے ساتھ ایسا ممکن نہیں ہے ایسا اس صورتحال میں ممکن ہوتا ہے کہ جناب یہ بہار ہوتے اور یہاں پر ان کی وراست نہیں ہوتی اور اب وراست تو ظاہر ہو گئی انہوں نے بشرا بیگم کی مکمل حمایت کر دی اب بشرا بیگم نے جو کیا وہ میرے کہنے پہ کیا وہ بہت سمجھدار خاتور میں تو اب جو تو لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب بشرا بیگم کے تعلق نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے اور بشرا بیگم کو نہ کریں اب تو اس بیان کی روشنی میں میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جناب ان کا کردار ہے تو آج تو انہوں نے بھی مان لیا خان نے تو اگر جو لوگ یہ سمجھ رہے کہ تقسیم کا فارمولا ابھی ممکن ہو سکے گا اس سرخی کی بنیاد پر اور یہ جو کنٹرول نہیں ہے وہ خان کی طرف ہو جائے یہ ادھر ہو جائے ایسا نہیں ہو رہا ایسا فی الحال ممکن نہیں آ رہا یہ ہو گئی تیسری بڑی خبر آئیے چوتی خبر کی طرف چلتے ہیں اور ہاں اس بات میں ایک اور وہ بات تو رہی گئی کہ جناب جو لوگ اس وقت یہ سمجھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو جیت ملنی شاہی ہے اسی پر میں نے شعر کہا تھا کہ ہم اس کو مقدر کا ہم اس کو مقدر کا لکھا کیسے سمجھ لیں ہم اس کو جو لیڈر جو ان کے کارکنان جو اس وقت لیڈرشپ پر سوالات کر رہے ہیں وہ یہی کر رہ رہے نا کہ ہم اس کو مقدر کا لکھا کیسے سمجھ لیں ہم جان پر کھیلے تھے ہمیں ہار کا دکھ ہے تو ظاہر ہے ان کو ہار کا دکھ وہ تو جان پر کھیل کر آئے تھے ان سے کہا گیا تھا چناب یہ فائنل کال ہے تو وہ تو گلے پڑھیں گے اب یہ اگلے نکتے پر اور بہت ہی اہم نکتے کی طرف پڑھتا ہے دو بڑی خبروں کی طرف اور بڑھتا ہوں میں آپ کو اہم خبر یہ ہے کہ ایک پاکستان کا ساسا ہے امریکہ نیو یوک کے اندر اور وہ ہے روز ویلٹ ہوتل ایک ہزار کے قریب اس کے اندر کم رہے ہیں یعنی کہ ہزار سے زیادہ اس کے اندر کمرے موجود ہیں پاکستان کی حکومت ہمیشہ یہ کہتی رہی اور پی آئی اے کی انتظامیاں یہ کہتی رہی کہ جناب یہ تو نقصان کا سودا ہے یہ تو نقصان کا سودا ہے یہ نقصان کا سودا ہے اب اسے بیچنے کے لیے بولیاں بھی لگائی گئی لیکن وہ بولیاں نہیں لگ سکی وہ بک نہیں سکے اس کے بعد ہوا یہ کہ وہاں پر جو ملازمین تھے ان کو ظاہرے پیمنٹس کرنی تھی اور یہ پیمنٹس تقریباً ساڑھے چھے کروڑ ڈالر تھی کتنی تھی ساڑھے چھے کروڑ ڈالر تھی اس کے بعد یہ ٹیپ آیا کہ نیویوک کی سنیے گا لفظ کو بڑے غور سے سمجھے گا نیویوک کی جو شہری حکومت ہے یعنی کہ نیویوک کی سٹی انتظامیاں جو ہے جسے کراچی کا نیر ہوتا ہے اسی طریقے سے سٹی انتظامیاں ہیں اس نے تین سالہ لیس پر دو سو بیس ملین ڈالر میں یعنی کہ بائیس کرول ڈالر میں اس کے ساتھ ایک سودا کیا اب ہوا یہ ہے ذرا سمجھئے بات کو جیسے ہی ٹرمپ جیتے ہیں ویسے ہی ٹرمپ کے جیتنے کے ساتھ ان کی جو پسندیدہ انڈین مودی لابی ہے وہ اس کے بہت زیادہ قریب آگئی ہے مودی کی لابی قریب آگئی ہے اور ابھی ایک بڑا اہم نام ہے جسے انہوں نے مشیر رکھا ہے راما سوامی ابھی مشیر نامزد کر دیا ظاہر ہے جب 20 جنوری کو وہ ہلف لیں گے ٹرمپ تو وہ ہوگا راما سوامی نے ایک بیان دیا اور انہوں نے در حقیقت دیکھئے ہے اپنے آپ کو امریکن کہتے ہیں لیکن بلرڈ تو وہ مودی کی سرکار والا ہے مودی گورنمنٹ کے ساتھ والا ہے مودی سرکار کا ہے انہوں نے کہا کہ جناب نیو یوک کے شہریوں کا پیسہ ایک غیر ملک کو کیوں دیا جائے یعنی کہ نیو یوک سٹی کی انتظامیہ نے اسے لیا ہے نا کہ کیوں دیا جائے یعنی کہ نیو یوک سٹی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم غیر ملک کو پاکستان کو کیوں دے 220 ملیت یہ گمراکن پروپیکنڈا کیا جا رہا ہے یعنی کہ اپنے آپ کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ جناب وہ جو ٹرمپ کا فارمولا ہے کہ ہم اپنے پیسے نہیں دے گئے لیکن یہاں پر رامہ سوامی اپنا اسکور برابر کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ وہ جو ان کے اندر مودی کی محبت ہے اور پاکستان سے نفرت ہے وہ اس زملے میں واضح نظر آتی ہے جو ان کے بیانات کی میں کیوں کہنا چاہ رہا ہوں ذرا اس بات کو سمجھیں وہ مشیر بننے والے ہیں ٹرمپ انتظامیہ کا گہراؤ اس وقت مودی کے چہیتوں نے کیا ہوا ہے اور یہ جو مودی کے چہیتوں نے کیا ہوا ہے آئندہ دنوں میں پاکستان کے حوالے سے بھی یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بڑا اثر انداز ہوگا ابھی انہوں نے سب روز والیٹ پر اعتراض کیا ہے لیکن آگے چل کر یہ مزید اعتراض کریں گے مودی کو خوش کر سکیں اس خطے کے اندر ٹرمپ کو وہ زیادہ جھکاؤ ظاہر کریں گے انڈیا کی طرف یہ ایک سیاست کا میں پہلو اتارا ہوں اب اس کا اثر کیا آئے گا اب اس صورت کے حال میں اثرات یہ ہو سکتے کہ ظاہر ہے ہر وہ چیز جو پاکستان کے اندر انارکی پھیلائے گی وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرے گی یہ جو ٹرمپ کے ساتھ مودی کے یار جڑے ہیں یہ ہر اس چیز کا ایک امپیکٹ ڈالیں گے سیاست کریں گے یہ میں بڑی گہری آپ کو چیز بتا رہا ہوں اور اس صورت کے حال میں ظاہر ہے آپ کو اگلے چند عرصے کے اندر ٹرمپ کے یہاں سے اس انتظامیہ کی طرف سے خان کی لیے کچھ جملے بھی آپ کو سنائی دیں یہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو خان سے کوئی محبت ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ جو انتظامیہ اس وقت کنیکٹ ہو رہی ہے وہ پاکستان کی موجودہ انتظامیہ کے ساتھ کے بجائے اس طرف جانے کا اترجی دے گی یہ حقائق میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے پاکستان بھی اپنے اصر وصوح کو اپنے اس خطے کے اندر بڑھا رہا ہے میں نے ابھی آپ کو ایک سٹوری دیتی وہ آپ ویلوگ ضرور دیکھئے گا جس میں میں نے بتایا کہ کس طریقے سے بنگلہ دیش کے اندر ہندو مسلمان فساد ہو رہا ہے اور اس فساد کو انڈیا ہوا دے رہا ہے اس کی میں نے ایک پوری سٹوری ابھی کیا آپ دیکھی گا اس صورت کے حال میں پاکستان کے لئے ایک اچھا موقع نکلا اور تقریباً پچیس تیس سال کے بعد پچیس تیس سال کے بعد پاکستان سے چینی ایکسپورٹ ہوئی ہے بنگلہ دیش یعنی کہ حسینہ واجد کے وقت میں بڑی معاملات تھے پاکستان کے ساتھ لیکن ابھی پچیس ہزار ٹن ایکسپورٹ ہو رہی ہے چینی بنگلہ دیش کو جو بنگلہ دیش سے پاکستان کے تجارت پر رسٹرکشنز لگی ہوئی تھی حسینہ واجد کی جانے کے بعد وہ ہوئی ہے تو اس صورت کے حال میں اب آپ کھیل کو سمجھئے میں آپ کو ایک کھیل بتانا چاہ رہا ہوں پاکستان بنگلہ دیش کے قریب بنگلہ دیش کے خلاف مظاہرے کون دروا رہے ہیں انڈیا انڈیا کے اندر آج بنگلہ دیش کے سفارت خانے پر بھی حملہ ہوا یہ سب کروائے جا رہا ہے دوسری طرف ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ کون کنیکٹ چھو رہا ہے مودی کے لوگ تو اب یہ ایک سرکل بنتا جا رہا ہے اور یہ اب نئے پیرامیٹرز کو ڈیفائن کرے گا دنوں کے اندر یہ بڑی خبر اور بڑا پہلو آپ کو بتانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ آپ کے علم میں رہے ابھی کے لئے انیس منسوری کو دیجئے کا اجازت بہت ساری خبریں رہ گئی ہیں میں اگلے ویلوگ کے اندر اس پر تفصیل کے ساتھ گفتو کریں گے اجازت دیجئے اللہ نکے بار